اور انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ زبان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج اگر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے تو صرف وہی جماعت ہے جس کو برقضی اشاعت التوحید وزنیت کہتے ہیں مسئلہ بھی مرکزی کلمہ بھی مرکزی اور تمام شیخ القل شیخ القرآن مولانا علام اللہ خان صاحب کا علم بھی مرکزی ان کا اسخان اور ان کا تعلیم القرآن بلکہ جیدی مرکزی ان کا مسئلہ بھی مرکزی اور ان کے مسمادگان اور ان کے نشان حضرت وہ بھی مرکزی اور ان کا ادنا سا شاید بھی مرکزی اس لیے ہماری جماعت کی ہمیشہ مرکزی مسئلہ لے چلتے اور سب ہمارا مرکزی مسئلہ یہ ہے کہ رہدین اور ایمان ملتا ہے کہ جبان محبت الرسول اللہ سے ملتا ہے اتنے قبالات ہیں اتنے قبالات انسانی جس کو شمار کرنا میرے ایسے بدرسیب آدمی کا بس کی بات نہیں ایک ایک شعور ایک 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 تقدس لسان محبت الرسول اللہ کا بیان کرنا میں ہے تو مشکل ہے یہی کچھ آسان ہے جو کچھ اللہ نے خود بزبان رسول قرآن کو بیان کرنا یہی وجہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے پاپ قربر کی تعریف اگر کوئی قرآن سے باہر کہے تو وہ بردت ہو کے تو مر سکتا ہے ایمان کی حالات میں نہیں ملے جتنا رسول اللہ کی تعریف کرنا تو وہ سکتے ہی مخلوق سے اتنا کہ اللہ نے قرآن اتنا رسول اللہ کا بیان کرنا ایزا اللہ اسنا بیلذی ہوا اہلوہو ایزا اللہ اسنا بیلذی ہوا اہلوہو علیہ فقا بکتار ربا یم نهر ورا آمد بن فارس سے پوچھنے والا پوچھتا ہے بہت بڑا چوٹی کا محدث اور پر شائر وہ کہنے والا کہتا لیما لام تم تہین نبی افیدیوانے کا لیما لام تم تہین نبی افیدیوانے کا کیوں تم نے تاریخ نہیں کی محمد و حسور رکی اپنے دیوان میں اتنا بڑا بوٹا دیوان تم نے شائر نہ لکھا ہے مگر ہاتھ چیز کی تاریخ نہیں کی ہے تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو نے محمد و رسول اللہ کی تاریخ اپنی شائر میں نہیں لکھی وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے بلے 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 بگو ساری کائنات اول ہو آخر ہو نوری ہو ناری ہو عبدン و عشر ہو جبلی ہوں شہری ہوں گورے ہوں کالے ہو ساری کائنات اللہ بھی مل جائے ولی بھی مل جائے روز گت مبدا لاؤتام بھی مل جائے سارے کائنات دیکھتے محمد الرسول اللہ کی قریب میں باٹھ جائے ان کی اوگلیاں کھیس جائیں کل میں ختم ہو جائیں لیکنے والی سے آئیہ کہ ساری ختم ہو جائیں زندیوں بھی ختم ہو جائیں قیامت قائم ہو جائیں قیامت قائم ہو لے کے بعد ہر لی ایک نبی ولی اپنے لکھے ہوئے رجزتہ رکھت کر نبی علیہ السلام کی تاریخ ملے کر پیش کریں اللہ رب بلعزت فرمائے شابہ شابہ تم نے تاریخ تو بری اچھی کی ہے مگر ماں عدد تو بھو حق کا محمد تاریخ تو تم نے جیت ہی کی ہے مگر جیسا حق تھا ادا کرنے کا میرے غمبت کی تاریخ کا حق ادا نہیں ہوا اس خطر کے پیشے نظر میں نے اپنی جبان میں تاریخ نہیں کی کہو کہ ذریعہ ہوں ازنا کی عدیم ہوا اللہ رب بلعزت فرمائے اللہ رب بلعزت فرمائے اللہ رب بلعزت فرمائے اللہ رب بلعزت فرمائے کیوں؟ اللہ رب بلعزت فرمائے اللہ رب بلعزت فرمائے سمامت لاکھر اندر تاریخیں شمار کی جائے مدر سرائی کی جائے حضاقت رسول حضاقت رسول امامت ہو کے حیاتو امامت دو دعانا تو حضامتو رضامتو تلامتو رسامتو سمامت ملا حق می جانت عقدت و جگت و شودت و طاقت سنت و جدت و قنومت حمانت حضامت راحت ملکمت سنت حضامت و حضامت و عقلت و نعمت امامت ایک ایک دوسرہ محمد رسول لگی تاریم کرنے والوں کی زمانے تو پھوم ہو جائے گی مگر ایک ایسا کمال محمد میں موجود ہے زمانہ تو فنا ہو جائے گا وہ کمال محمد ختم ہونے والا نہیں اس لیے ارشاء اللہ اگر ہمارا اتدائی مسئلہ بلکزی ہے ہمارے مشاہ بلکزی ہے ہمارے بیان بلکزی ہے تو یہ مسئلہ تعریف محمد الرسول یا والا بھی ملکزی ہے اور ہم دعوت ہوں کہ ہم بھی قرآن مقدس سے تعریف کرتے ہیں نبی قریب کی دنیا کی تمام جماعت اور لوگ بھی لگا ہے ارشاء اللہ وہ ادا نہیں کرسکے ادا پوشی کرسکے گا جس کے ذریعے میں مقام محمد کی نصوبت بھی ہو اطوخت بھی ہو ستاخت بھی ہو حیبت بھی ہو محبت بھی ہو مبدت بھی ہو جمالت بھی ہو جنابت بھی ہو رفت بھی ہو جتاعت بھی ہو بلندی بھی ہو ججلی بھی ہو ستاخت بھی ہو نشارت بھی ہو نصوبت بھی ہو ملابت بھی ہو فرآن بھی ہو مرآن بھی ہو امطلاع بھی ہو احنا زلطگ بھی ہو اطلق بھی ہو نبت بھی ہو ایدان بھی ہو جنت بتMER جنت تک محبت کی صورت صغرق ت jour اپنے اتمام کائنا سے اعداد بھی ہو جسی اعداد بھی ہو ذمہا پوش نہیں رکھی گا ابتنک محمد کی تاریخ تھی نارے لگانے پہ زور نہ لگاؤ بات سمجھنے پہ زور لگاؤ تم لوگ نارے لگاتے ہو تاکہ مولوی کود پر یہ کود نے اجھے دے والی بات یہاں نہیں ہے بات سمجھو کیا ہوگیا آہ نہیں ان کو نمتی آتا ہر کو ہے تو صحیح کچھ بھی کیوں نہیں پنجابی سارے گھنگے پنجابی کچھ بھی چھو ٹھیک ہے تو شوٹ کو پنجابی بھی یہ کار گیا تو بجو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سائی رات بیٹھیں رہے اگر میں چلتا رہوں اور یہاں ہلا کی دی ہوئی توٹی چلتی رہے تو آپ بھی جو بیٹھے رہے امالا آبا یہ بات حرود اور شن کی طرح پاکے کر دے اب دیکھتے ہیں جب بے عدب کون ہے محمد کا کور با عدب کون ہے انشاءاللہ وہی بندہ باہتا ہوگا جس کے حرف قرآن بھوگا کیونکہ قرآن محمد کی سبان ہے اللہ نے قرآن کو قرآن شکر تک کشمی نہیں دیا جب تک غبان حق